سات سال بعد پھر سات سات کیا بنے گی بات؟ نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں مکتہ سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کی سیاسی حلچل پر ہمارا خاش شو سیاسی نکتہ وید مکتہ یوپی میں سات سال بعد پھر دو لڑکے ساتھ آئے ہیں حالانکہ یہ دونوں ففٹی پلس ہو چکے ہیں لیکن سیاست کی بھاشا میں انہیں دو لڑکے ہی کہا جا رہا ہے اور ان کے سامنے ہیں لڑکوں کی ارجہ سے کہیں زیادہ طاقتور پردھان منتری موڈی ساتھ آنے پر یوپی میں اکھیلے شیادو اور راحل گاندھی کی جوڑی کیا کمال کر پائے گی یا پھر پشلے چناؤوں کی طرح اس بار بھی چاروں کھانے چت ہو جائے گی یہ جوڑی سیاسی نکتہ وید مکتہ میں اسی پر کرتے ہیں خاص مشلیشن رویوار 25 فروری کو گلابی دھوک میں آگرہ کے ٹیڑھی بگیا چوک پر کانگرس اور سماجوادی پارٹی کاریکرتاؤں کا صبح سے ہی جٹنا شروع ہو گیا تھا آگرہ کے علاوہ علیگڑ، ہاترس، فتے پور سیکری، مینپوری اور آسپاس کے زلوں سے سماجوادی پارٹی اور کانگرس کے کاریکرتاؤں آگرہ پہنچے تھے دوپہر ہوتے ہوتے آگرہ میں دونوں پارٹیوں کے کاریکرتاؤں کی تعداد کئی ہزار میں پہنچ گئی راحل گاندھی کی نیا یاترہ آگرہ پہنچی تو اس میں سماجوادی پارٹی کے راشتری ادھیاکش اکھیلے شیادو بھی ساتھ تھے یاترہ میں راحل اور پیانکا گاندھی ایک ساتھ پہنچے راحل نے آگے بڑھ کر اکھیلے شیادو کو گلے لگایا کاریکرتاؤں کو بھروسہ دلانے کی کوشش ہوئی کہ پشلے سات سال کے گلے شکوے دور ہو چکے ہیں کاریکرتاؤں کا جوش دیکھ کر اکھیلے شیادو میں بھی جوش آ گیا انہوں نے بی جی پی کو کھاڑ پھیکنے کی ہنکار بھر ڈالی آج دیکھ کر کے بعد جو سندیج جا رہا ہے وہ ایک ہی سندیج ہے کہ بھاج کا ہٹاؤں بھاج کا ہٹاؤں دیل کو بچاؤں اور سنگت ملاؤں اور لفظی ہٹاؤں بھاج کا ہٹاؤں آگامی لوگصبح چناؤں سے پہلے سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے بیچ سیٹو کے بٹوارے پر سہمتی بننے کے بعد آگرا میں دونوں نیتاؤں کا یہ پہلا کاریکرم تھا دونوں پارٹیوں کے گڑ بندھن پر مہر لگانے اور کاریکرتاؤں کو مل کر چناؤں لڑنے کا سنکیت دینے کے لیے اکھیلے شیادو نے نیا یاترہ میں شامل ہونے کے لیے آگرا کو چناؤں جو پورا علاقہ کبھی سماجوادی پارٹی کا گڑھ مانا جاتا تھا اکھیلے شتر پردیش میں راحل گاندھی کی نیا یاترہ کے انتین دن شامل ہوئے دونوں پارٹیوں میں گڑھ بندھن کو لے کر کئی دنوں سے کھیچاتانی چل رہی تھی حالانکہ اکھیلے شیادو نے آگرا میں نیا یاترہ میں شامل ہونے کا کارن کچھ الگ ہی بتایا اکھیلے شیادو کا ساتھ ملنے کے بعد انہوں نے وپکش کے انڈیا گڑھ بندھن کو دیش کی 88 فیصدی جنتہ کا سمرتن ہونے کا دعوی کر ڈالا پورے آنکڑے بھی گنا دیئے اگر آپ گریب ہو آپ کے ساتھ 24 گھنٹہ اس دیش میں انہائے ہوگا تو نفرت کا کارن انہائے ہیں اور اسی لیے آپ نے بھارہ چورو یاترہ میں انہائی شامل دیا ہے اب یہاں بھیل سے میں پوچھ نہ چاہتا ہوں اس دیش میں پچھڑے ورک میں کتنے لوگ ہیں کتنے ہیں پچاس پرسٹ پچاس پرسٹ اس دیش میں دلد بھر کے کتنے لوگ ہیں پترہ پرسٹ اس دیش میں مائنورٹی ساری کی ساری ملاجوں مسلمان سیم کی ساری کتنے ہیں جین کتنے ہیں پترہ پرسٹ پچاس اور پترہ کتنے ہوا پیسان اور پترہ کتنا ہوا پترہ کتنا ہوا کتنا ہوا کتنا ہوا اب آپ گرانستان کی سب سے پڑی پپلیوں کی لسٹ نکالو ان کے بالکوں کی لسٹ نکالو اور آپ کو دکھے گا کہ 88% میں سے ایک بالک نہیں ہے آپ کا سات سال بعد ایک بار پھر اکھلے شیادو اور راہل گاندھی ایک ساتھ آئے ہیں تو ایک دوسرے کے سہارے چناف کی ویترنی پار کرنے کی امید لگا رہے ہیں اب کہتے ہیں ڈلی کا راستہ یوپی ہو کر جاتا ہے یوپی کو پار کیے بینا کوئی بارٹی ڈلی کی ستتہ تک نہیں پہنچ سکتی ہے سات سال بعد پھر ساتھ آنے پر جوش الگ بات ہے لیکن زمینی حقیقت الگ بات راہل اور اکھلے ش دونوں کو اس کا احساس ضرور ہوگا 2017 میں یوپی ویدھان سبا چناو سے پہلے ساتھ آئے اکھلے شیادو اور راہل گاندھی کچھ خاص نہیں کر سکے تھے اور راج میں بھاری بہمت سے بی جے پی کی سرکار بن گئی تھی لیکن اگر دونوں کی آنکھڑے ہی دیکھنا ہے تو ہم بتا دیتے ہیں دیکھئے 2017 کے یوپی ویدھان سبا چناو میں دونوں ساتھ آئے تو کس کو کتنا ووٹ ملا 2017 ویدھان سبا چناو میں جب اکھلے ش یادو اور راہل گاندھی ساتھ آئے تو کس کو کتنا ووٹ ملا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سماجبادی پارٹی 21.8 ووٹ پاس اکی تھی ادھر کانگریس 6.3 بی جے پی 49.7 بی ایس پی 22.2 یعنی پشلی بار جب راہل اور اکھلے ش ساتھ آئے تو دونوں کو ملا کر 28 فی سدھی ووٹ ملے تھے 2017 17 ویدھان سبا چناو میں سماجبادی پارٹی نے 47 سیٹے جیتی تھی جبکہ کانگریس درجن بھر سیٹوں پر سمٹ گئی تھی دونوں اس سے پورو اپنی پارٹی کے منچ کو جتنا دھست کر چکے ہیں ایک ساتھ آ کر شاید دونوں پارٹیوں کے اس سائیوں کو اور دھست کریں گے راہل گاندھی جی کے زمانے میں صرف ایک جیت پائی رائیبریلی اوچورہ مطلب آپ 80 سیٹے ہیں پیشلے ساتھ سال میں امیٹھی میں خود راہل گاندھی کی سیٹ کو بیجے پی کی سپرتی ایرانی نے چھین لیا اب تو رائیبریلی سے سونیا گاندھی میں چناو نہیں لڑ رہی ہیں وہ راجستان سے راجس سبھا جا چکی ہیں 2017 میں کانگریس اور سماجبادی پارٹی کا ووٹ شیئر 28 فیصدی تھا اور بیجے پی کا قریب 40 فیصدی 2019 کے لوگ سبھا چناو اور پھر 2022 کے یو پی ویدھان سبھا چناو میں کانگریس اور سماجبادی پارٹی کا ووٹ شیئر گرا ہے جبکہ بیجے پی کا ووٹ شیئر 50 فیصدی کو پار کر گیا ہے اسی کے سہارے بیجے پی اب کی بار 400 پار کا نعرہ دے رہی ہے انہوں نے بنارس میں کانڈیڈیٹ ویڈراؤ کر لیا کس کو ویڈراؤ کیا پچھڑے کو ویڈراؤ کیا کانگریس نے سمرتن کے لیے تو سمسیہ کیا ہے کہ کتھنی اور کرنی میں انتر ہونے کے بجے سے وہ سمسیہ ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنے بارے میں ویچار کرنا چاہیے بجائے پردکی یاد دیں یوپی اور بیہار کی راجنیتی اتنی پردکٹیبل کبھی نہیں رہی جیسی اسے بیجے پی کر رہی ہے حالانکہ آیودھیاں میں رام مندر بننے کے بعد نشت طور پر یوپی میں بیجے پی کی لہر ہے لیکن یوپی اور بیہار کی راجنیتی میں کبھی جاتی سمی کرنوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے انڈین سوشل سائنس کی تھیاری ہے کہ جاتی ہے کہ جاتی نہیں یہ شاید یوپی اور بیہار کیلئے ہی ہے شاید یہی کارن ہے کہ اخیلیش یادو نے اپنی پوری طاقت اپنے پرانے فارمولے پر جھوگ دی ہے وہ تر پردیش میں جگہ جگہ لگے وشال بینرز میں لکھا تھا پی ڈی اے ہی انڈیا ہے حالانکہ سورن نہ روٹ جائیں اس کے لیے وہ پی ڈی اے کے اے کو کبھی کبھی اگڑا یعنی سورن بھی کہتے ہیں اخیلیش یادو کے پی ڈی اے فارمولے میں اب راحل گاندھی محبت کی دکان کا چھوک لگانے آگئے ہیں اس لیے وہ 88 فیصدی آبادی کا ساتھ ملنے کی بات کہہ رہے ہیں یو پی میں راحل اور اخیلیش یادو ان مددوں پر فوکس کر رہے ہیں جن پر بی جے پی گھر سکتی ہے یو پی میں پولس بھرتی پریقشہ رد ہونے کو دونوں نیتا لگاتار ہر سبحہ میں اٹھا رہے ہیں پولس بھرتی کے ساتھ ٹیچر بھرتی میں گھوٹالے کا آروپ لگا رہے ہیں بیروزگاروں سے سمباد کر رہے ہیں کسانوں کے آندولن پر بات کر رہے ہیں اور لوگوں خاص کر پچھڑوں دلیتوں اور الپ سنکھکوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بی جے پی نے وہ سممان نہیں دیا ہے جس کے وہ حق دار ہے اتر پردیش میں اس سمیں بیروزگاری اور پرتیوگی پریقشہوں میں پیپر لیگ یوہوں کیلئے بڑا مددہ ہے اخیلیش اور راحل کی سبحہ میں آنے والے یوہا کہتے ہیں کہ وہ کسی پارٹی کے کارکرتا نہیں ہے لیکن بیروزگاری ہمارے لیے سب سے بڑا مددہ ہے چھاتروں نے پولیس بھرتی پریقشہ کی تیاری کی لیکن پیپر لیکھ ہو گیا ہمیں ایسا نیتا چاہیے جو یوہوں کے درد کو سمجھے اور بیروزگاری دور کرے یوپی میں یوگی سرکار نے سال پہلے 79,000 سکشکوں کی بھرتی نکالی تھی اس کا رزلٹ تو آیا لیکن ہزار و چھاتر پریقشہ میں دھانلی اور ارنیے میتتہ کو لے کر پردرشن کر رہے ہیں اتر پردیش میں 80 لوگ سبھا سیٹے ہیں بیجے پی نے سبھی سیٹوں کو جیتنے کا ٹاگٹ رکھا ہے 2019 کے لوگ سبھا چناؤں میں بیجے پی نے 62 سیٹے جیتی تھی جبکہ سال 2014 میں 71 سیٹے بیجے پی اب یو پی کی سبھی 80 سیٹے جیتنے کا دم بھر رہی ہے بیجے پی کی راہ میں 2019 جیسی چناؤتی بھی نہیں دکھ رہی ہے 2019 میں اکیلیش آدو نے مائیوطی کے ساتھ گڑ بندھن کیا تھا بوا اور بھتیجہ ساتھ آگئے تھے مائیوطی نے پرانے گلے شکوے بھلا دیے تھے چناؤ پرچار میں ڈم پل یادو مائیوطی کے پیر چھو رہی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ بیجے پی 2014 سے کم سیٹے جیت پائی 2019 میں بیجے پی نے یو پی کی 62 سیٹے جیتی تھی جبکہ دو سیٹے کو اکھلیش نے یو پی میں لڑنے کے لیے ستر سیٹے دی ہیں 2017 میں کانگرس سماجوادی پارٹی کا گڑمندن ہو یا 2019 میں SP BSP کا دونوں ہی موقعوں پر اکھلیش کے ساتھی دلوں کو سماجوادی پارٹی کے ووٹ ٹرانسفر کا اسمنجز چھیلنا پڑا ہے 2019 لوگ راحل اور کانگرس کے گٹ بندھن کے ساتھ ہو سکتی ہے تاج نگری آگرہ میں اکھلیش یادو اور راحل گاندھی کے ایک بار ساتھ آنے پر کانگرس اور سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کا جوش تو ہائی ہے لیکن دونوں پارٹیوں کے کاریکرتہ آپس میں جڑ پائیں گے یہ سوال بنا ہوا ہے سوال بڑا اس لیے ہے کیونکہ اب اکھلیش اور راحل کا مقابلہ اب کی بار چار سو پار والی بیجے پی سے ہے ایک آواز پر چناؤ بدل دینے وارے پردھان منتری موڈی سے ہے یو پی کے اس نئے راجنیتی کٹ جوڑ کے اثر پر ہم آگے بھی پردال کرتے رہیں سیاسی نکتہ بید مکتہ میں آج کلئے بس اتنا ہی باقی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے شریش پر